اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ایسن ٹی وی دوستو یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے موت کا ایک دن موئین ہے مگر انسان کے بعض عمال اس کی تقدیر بدل سکتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ صدقہ ہر آنے والے مشکل وقت کو ٹال دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے والے کو اللہ عجر ضرور دیتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا جون ڈی روک فیلہ نامی اس آدمی کا شمار امریکہ کے امیر ترین شخصیات میں ہوتا تھا اس نے اپنا کیریئر بہت غربت سے شروع کیا تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اتنی درقی اختیار کی کہ اس کا شمار امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا صرف بچی سال کی عمر میں جون امریکہ کی ایک آئل ریفائنری کو کنٹرول کر چکا تھا اس کے بعد اگلے پانچ سالوں میں اس نے دنیا کی تمام بڑی آئل ریفائنری کا بھی کنٹرول سنبھا لیا تھا پچاس سال کی عمر میں جون دنیا کا امیر ترین شخص بن چکا تھا اس کے پاس دنیا کی ہر طرح کی عزائش موجود تھی مگر اس کے بعد وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس میں اس کی نس نس میں درد کی بدترین لہر اڑتی تھی جو ناقابل برداشت ہوتی تھی اس کے اس بیماری کی وجہ سے سارے بال جڑنے شروع ہو گئے تھے اس کی خوراک صرف اور صرف سوپ کی صورت میں رہ گئی تھی اور ڈاکٹرز نے اس کو بتا دیا تھا کہ اس بیماری کے سبب وہ زیادہ سے زیادہ ایک سال تک زیدہ رہے گا جون اس وقت دنیا کا امیر ترین انسان بن چکا تھا زندہ رہنے کے لیے تھے اور دولت اتنی تھی کہ دونوں ہاتھوں سے بھی لٹاتا تو ختم نہ ہوتی مگر اس وقت جون نے ایک انہوکھا فیصلہ کیا دوستو اس نے اپنے مینیجر کو بلا کر بتا دیا کہ وہ اپنی دولت سے ہسپتال خیراتی ادارے اور مختلف بیماریوں کی تحقیق کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بھی بنا دی جس کے تحت تحقیق کے نتیجے میں پینسلین جو کہ دنیا کی پہلی انٹی بارٹیک ہے دریافت ہوئی تھی راک فیلر کی کہانی کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ وہ انسان جس کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ صرف تریپن سال کی عمر میں مر جائے گا لیکن دولت کی اس تقسیم کے نتیجے میں اس کے جسم کے اندر حیرت انگیز تبدیلی آنا شروع ہو گئی دوستو اس کی جان لیوہ بیماری کے اثرات اس کے جسم سے ختم ہونا شروع ہو گئے تھے یہاں تک کہ وہ اٹھانوے سال تک زندہ رہا مگر اس نے اپنی باقی عمر بھی اپنی دولت میں سے ایک حصہ خیرات کے لیے نکالتا رہا یہی وجہ ہے کہ راک فیلر کا شمار دنیا کے سماجی بحبود کرنے والے افراد میں ہوتا تھا دوستو صدقہ انسان کو بہت ساری پریشانیوں اور پرائیوں سے بچا سکتا ہے اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کی خوشنوطی کے لیے اس کی راہ میں دیا گیا وہ پیسہ جو غریبوں کی بحبود کے لیے دیا جائے ہمیں اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ دوسری بہت ساری صورتوں میں دے دیتا ہے دوستو اگر آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ